خبر شامل کرتے ہیں تحصیل کاہوٹا سے اور میں ہوں آپ کا میزبان افتخار احمد غوری لاو کالج تحصیل کاہوٹا کا قیام اور وکلا برادری سے سہبزادہ ڈاکٹر پروفیسر سائدو رحمان صاحب کی خصوصی ملاقات ملاقات میں ڈاکٹر پروفیسر سائدو رحمان صاحب نے کہا کہ سن دو ہزار میں تعلیمی سلسلہ کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو ایک ہائر سیکنڈری سکول فار بوائز جو کہ چھٹی سے ایف ایس سی تک اور ایک بچیوں کے لیے ہائر سیکنڈری سکول جو کہ پرپ سے ایف ایس سی تک کام کر رہا ہے ہمارا مقصد بچوں اور بچوں کا سکول میں اضافہ نہیں بلکہ پنڈی بورڈ کے نساب کے ساتھ ساتھ مذہبی نساب کو بھی فروغ دینا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بہترین طالب علموں نے اضافی مذہبی نساب کو بھی بہتر طریقے سے پڑھا اور ایک بہتر مقام حاصل کیا سبزدہ سعیدر ایمان صاحب نے کہا کہ میں نے لاؤ کالج کے لیے تحصیل کاہوٹا کا انتخاب اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تحصیل کاہوٹا میں پیدا کیا اور میں اپنی مٹی سے وفاداری کرتے ہوئے لاؤ کالج کا قیام بھی تحصیل کاہوٹا میں ہی کرنا چاہتا تھا اور آج اس ادارے میں آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے لیے بہترین کردار ادا کیا اسی طرح آپ اس ادارے سے بھی اپنی وفاداریاں ثابت کیجئے اور اس ادارے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور یہ ادارہ تحصیل کاہوٹا کا وہ واحد ادارہ ہوگا جو کسی بھی لاؤ کالج سے کم نہیں ہوگا اس ادارے کی بلڈنگ اور بہترین سٹرکچر کسی بھی لاؤ کالج سے کم نہ ہوگا ہمارا مقصد تھا کہ کاہوٹا کی عوام کے لیے ایک بہترین بلڈنگ کے ساتھ بھرپور کالج کا قیام عمل میں لانا اب آپ وکلا حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا حوصلہ بڑھائیں اور اس کالج کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور ہمارے اس اجلاس کا مقصد بھی یہی ہے مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس کالج پر جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اس خواب سے کہیں زیادہ بہتر مجھے نظر آئی اور یہ بڑی اتمنان بخش بات ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کے دوستوں کی ٹیم ہے جو فیکلٹی ویمبران ہے جو اس کی اپنی کمپنی ہے اس کے جو معزز ارکان ہیں وہ بہت ہی صاحبِ علم دوست ہیں اور ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ بہت ہی سنیری حضور سے لکھا جانے والا ہے اور ان تمام حضرات کے تعاون کے ساتھ اور آپ اس کے دستوں بابو بن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے تعاون کے ساتھ اس کالج کو آگے بڑھانے میں کسی قسم کی کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی سی ای او ازہر خاشم ال ال بی اسلامک یونیورسٹی ال ال ایم یوکے منچسٹر نے تمام احباب کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ادارے کے بورڈ آف گورنر کے تمام ممبران بلخصوص پرنسپل بیریسٹر سوہیب اور پروجیکٹ ڈائریکٹر خرشید عالم صاحب کی تعریف کی جنہوں نے اس کڑے وقت میں ان کا ساتھ دیا اور پہلے دن سے ان کی معاملت فرمائی اور ہر طرح کی مشکلات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے انہوں نے وقلہ برادری سے مزید کہا کہ میری خواہش ہے کہ والد محترم کے خوابوں کو پورا کروں لیگل ایجوکیشن کاہوٹا میں بھی دی جا سکے یہاں سے وقلہ و دانشور اور ملک خیرخواہ نکلے جیسا کہ آپ اسی طرح کے خیرخواہ قوم کے میماروں کی تربیت کی جا سکے جو اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے اور اپنے علاقے اور عوام کی خدمت کر سکے اپنے علاقے کی خواہش کو اس خواب پورا کرنے کے لیے ہر ملکن طور پر اپنی جتنی جس قدر بھی صلاحیتیں جو آپ کے سامنے ہی ہیں اس میں جو کمیاں کچھی ہیں وہ بے ذمہ اور جو اچھائی ہوئی ہے وہ یقین ہے میرے والد صاحب کے وجہ سے یہاں منکن ہوئی ہے اس کے اندر صرف اور صرف والد صاحب کی ہی وجہ سے آپ کو خوشی ہوگی اس کے اندر جو بورڈ آف گوورنرز جو اس کے نے تلطیق دیا گیا تمہارا جو مقصود ہے میرے والد صاحب کے مقصود رہا ہے وہ تعلیم برائی تعلیم ہے تعلیم و تربیت برائی تعلیم و تربیت یہاں نہیں مانی بینڈنگ انسٹویشن براؤتر انسٹویشن براؤتر انسٹویشن براؤتر انسٹویشن بیٹ اور پر اپارٹنگ ایڈیویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر قانوندان ایم ستارولا ایڈوکیٹ نے کہا کہ ڈاکٹر سابزادہ سائدر احمان کی شخصیت نے یہاں کے نوجوانوں کو علم کی روشنی سے منور کیا اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھ کالیج میں نہ صرف علم کی روشنی پھیلائی جائے گی بلکہ حق کے حصول کے لیے بھی تربیت دی جا سکے گی اور قانون سے وابستہ لوگ اپنی فیملی کے لیے اور اپنی فیملی کے قانونی حقوق سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کو قانونی سپورٹ دے سکتے ہیں اس کالیج کی بلڈنگ کسی بھی لاک کالیج کی بلڈنگ کے مقابلے میں ایک بہترین مقام رکھتی ہے علم کی روشنی کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کو پہچانے کی روشنی بھی انشاءاللہ ملے گی میں اکثر کہتا ہوں اور اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ جو اس پیشے میں ایک ہوتا ہے وہ کم سے کم اپنی فیملی کی بہترین کے لیے اور اپنی فیملی کے مسائب سے کم سے کم اپنے آپ کی فیملی کو بچا سکتا ہے میں یہ کہوں گا کہ ہر ایک فیملی میں کم سے کم ایک اور پیشے کے ساتھ مصلق ہونے کے ساتھ کم سے کم ایک اللہ بی کا تعلیم بلم اور اللہ بی کی تعلیم حاصل کر کے قانون کی بالا دستی کے لیے قانون کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک تعلیم بلم ہونا چاہیے اور ایک اتفیل ہونا چاہیے تاکہ وہ بہت سے مسائب سے بچا سکتا ہے جنرل سیکریٹری بار ایسوسییشن کاہوٹا نے سبزادہ ڈاکٹر سایدو رحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا یہ آپ کی ذات کا حصہ ہے کہ آپ نے کہوٹا کی عوام کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اب دینی تعلیم کو حاصل کرنا بھی ممکن بنایا اور اسے بہتر طریقے سے عوام علاقہ میں پھیلایا اس سے قبل بھی آپ نے ایک ایسی درزگاہ کا قیام کیا جہاں پر دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے نہ صرف دنیاوی تعلیم کو حاصل کیا بلکہ دینی تعلیم سے بھی روشناس ہوئے لاو کالج کے قیام پر بار ایسوسییشن ہر لمحہ اور ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے اس کینگ جانے جا کر اس بلنیز میں میں داخل ہوا چکے یہاں پر پرنسپل صاحب تھے ہم نے اس کو ویزرٹ بھی کیا بڑی خوشی ہوئی کہ ہم جو بڑے دور دراز علاقے میں جا کر پرنڈی میں سانباد جا کر کالجز میں یونیورسٹی میں مطالیم لاکھ کی اصل کرتے تھے ان سے کہیں بڑھ کر اس بلنیز کو ہم نے دیکھا اور انتہائی مناسب فیسیز میں چکے ہمارے فیسیز کے حالے سے بات ہیں تو انتہائی کم فیسیز میں انہوں نے اتنی خوبصورت بلنیز کا مقام کیا ہم لیلی یہ بہت زیادہ راجی تحسین کے مستقی ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے کوہوٹا بار ان اشار جیسا کہ سادر زرمن صاحب نے فرمایا کہ یہ میری پسٹ ایپورٹ تھی اور انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ پسٹ ایپورٹ تھی اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی آپ کی پسٹ ایپورٹ کو رہ گا ہوں نہیں نہیں جہاں تک کوہوٹا بار کا تعلق ہے وہ ہر جگہ پہ ہر موقع پہ آپ کے شانہ شانک میں لے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر قانوندان راجہ سعید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ جس طرح سابزادہ ڈاکٹر سائد رحمان صاحب نے ہائر سیکنڈری درسگاہ کو کامیاب بنایا اس طرح لا کالج کا قیام بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر جذبہ سچا ہو تو منزل حاصل کرنا مشکل نہیں اس لا کالج کی بلڈنگ اور ماحول آؤٹسٹینڈنگ ہے جو کسی بھی قانونی تعلیمی ادارے سے کم نہیں انہیں مزید کہا کہ سی ای او ازیر خاشم کی بورڈ آف گورنر کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد یہی یقین ہے کہ جس طرح بورڈ آف گورنر بہترین ہے اسی طرح اساتذہ بھی بہترین ہوں گے بحاصیت ایک سینئر قانوندان ہر لمحہ ادارے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا میں اس سے نتنا کبھوں گا کہ اس سے کبھائی تو ہٹا کے اندر ایک مہاری دہ سدہ جناب جب نے ساتھ اترام لاٹک صاحب زیادہ سادیر ایمان صاحب نے بغاست کی قائر کی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دردگاہ کے جو نتائج ہیں وہ سب روگوں کے سامنے ہیں دینی تعلیم بھی ماشاءاللہ اللہ کے حضرت سے وہاں دی جاتی ہے اور پھر یہ دنیاوی تعلیم ہے اس حوالی سے زیادہ درسگاہ جو ہفیسے سے کام نہیں ہے پر میں اگر یہ کہوں کہ زیرہ راوپنڈی کے اندر اس درسگاہ کا یہ مقام ہے تو میں اس سمجھتا ہوں کی غلط نہیں اب کبھٹا کے اندر میں اس سمجھتا ہوں کہ کبھٹا لاکاللڈ کا قیام ایک خوشگوار چونکت سمر کیا جا سکتا ہے اور میں اس سمجھتا ہوں کہ یہ جو میرے بھائی سامنے بیٹھے ہوئے انہوں نے مصرز کارڈیز میں جا کا لاکاللہ کی تعلیم اثر کی اور میرے خیال میں یہ اگر اس سے پوشا جا سکتا ہے کہ کس قسم کی مشکلات سامنا کرنا پڑا تو اگر پھر کبھٹا کے اندر یہ دستگاہ اگر قائم ہوئی ہے تو ہم مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ جراب ساید سامنے رمان صاحب کا انتہائی احسان ہے اس علاقے پر اور اس سے اگر استفادہ نہ حاصل کیا جا سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی بدقسمتی ہوگا اس حوالے سے میں یہ بزارش کرنے گا کہ اتنی خوبصورت بلیڈنگ واقعی یہ جس طرح میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ لاؤ گانے جہاں جہاں بھی ہیں میں نے بھی ویزرٹ کیا ہے اس قدر خوبصورت ملنی اس قدر خوبصورت جو ہے وہ اس کا جو ماحول ہے وہ کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا تو جس طرح صاحب زہر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کی تو پورڈ اگوان اس کے آپ نے مہمگران سنے ہیں اس کی جو ان کی جو بتائے گی ہیں جہاں جو تعلیم دینے والے حضرات ہوگے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ بھی کسی سے کام نہیں ہوگی تو اس سے استفادہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ خوشکستی ہے کہ اس علاقے میں اس کی بڑی دستگاہ قائمی ہے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جناب بہترم ڈاکٹر صاحب زہر صاحب رحمان صاحب نے ہمیں جو امید لگائی ہے کہ اس میں اس کی جولیورسٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے یہ بڑی بڑی خوشکستی یہ بہترم سینئر قانوندان راجہ فیض اللہ ایڈوکیٹ نے اپنی گفتگو میں ادارے کی تعریف کی اور ازیر خاشم سی ای او لا کالج کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ آپ نے ہمیں ادارے کا وزٹ کرنے کے لئے مدو کیا جس کے لئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں انہوں نے مزید اپنی گفتگو میں کہا کہ قانون کی تعلیم ایسی تعلیم نہیں کہ جہاں پر قانوندان اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد خود کو قانوندان کہہ سکتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا سلطہ ہے جو دن بدن سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھتے ہوئے ہیں اور بلا شبہ یہ ایک مستقل سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا علاقہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں بڑے بڑے دانشور اور وکلا پیدا ہوئے جنہوں نے دارے کے مستقبل کے لئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تقریب کے اختتام پر تمام وقلا حضرات اور بار ایسوسی ایشن کے ممبران نے ادارے سے مخلص رہنے اور ادارے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی مکمل یقین دہانی کرائی مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے دیکھتے رہیں پریس لب کہوٹا ریجسٹرڈ